اسلام علیکم ویورز آپ جانتے ہیں کہ حماس نے اسرائیل کو ایک بہت بڑا سرپرائز دیا اور وہ سرپرائز ایک خطرناک حملے کی صورت میں تھا ایسا حملہ جس نے اسرائیل کے ہوش اڑا کے رکھ دیئے نہ صرف اسرائیل کو بلکہ پوری دنیا کو پریشان کر دیا کیونکہ اس سے پہلے آج تک ایسا کوئی خطرناک ایسا حملہ دیکھنے میں نہیں آیا اس حملے کے اندر اسرائیل کو حماس نے سرپرائز دیا یہاں پر فلسطین اور حماس کی تنظیموں نے اچانک سے ایک صبح کے وقت ایک حملہ کیا جس کے اندر کہا جا رہا ہے کہ پانچ ہزار سے زائد راکیڈ لانچر جو ہے وہ اسرائیل کے اوپر فائر کیے گئے یہ حملہ اتنا خطرناک تھا اتنا سٹرینٹ والا تھا کہ چاروں طرف تباہی مچ گئی اور ڈیریک اسرائیل کے چار شہروں پر اٹیک کیا گیا ہے جس کے اندر بہت سارے فوجیوں کو قیدی بھی بنا لیا گیا اور سینکڑوں فوجی ابھی بھی اسرائیل کے زخمی ہیں اور اسرائیل نے کھلا اعلان کر دیا کہ اب وہ حالت جنگ میں آ گیا ہے اب دونوں ملکوں کے اندر ایک فیصلہ کن بہت بڑی جنگ چھڑ گئی ہے پوری دنیا ہائی پوری دنیا ہائی الیٹ ہو گئی ہے اسرائیل دیکھ رہا ہے کہ ہماری فوج تھی ٹیکنالوجی تھی انٹیلیجنس تھی سب کچھ فیل ہو گیا اور یہ حملہ اچانک سے اس طرح کا اتنا بڑا حملہ جو کہ ہمیں کانو کان خبر نہیں ہوئی جو کہ شہروں کے شہروں کو تباہ کر دیا اور صرف یہی نہیں بلکہ حماس کے ٹرینڈ نوجوان بھی پیرا گلائڈنگ کے ذریعے سے اسرائیل کے شہروں کے اندر گسائیں جہاں کہا یہ جا رہا ہے کہ پہلے انہوں نے اسرائیل کے شہریوں کو بھی ارگمال بنایا تھا مگر بعد میں ان شہریوں کو چھوڑ دیا ہے تو اس حملے کی کیا ڈیٹیلز ہیں ہم اس ویڈیو کے اندر جانیں گے حماس نے گزشتہ دنوں دس گھنٹوں کے اندر تقریباً پانچ ہزار سے زائد جو راکیڈ لانچر ہیں وہ اسرائیل پر پھینکے ہیں اور اسرائیل کے چار شہروں پر ڈیریکٹ اٹیک کیا گیا ہے اور یہ جو راکیڈ لانچر ہیں یہ بہت سی اہم جگہوں پر فوجی تنصیبات پر فوجی مقامات پر گرائے گئے ہیں اس کے بعد حماس مساجد میں اعلان کر رہا ہے کہ ابھی بھی ہم پچاس ہزار سے زائد راکیڈ لانچر اسرائیل میں پھینکیں گے جبکہ فلسطین کے اندر مساجد کے اندر یہ اعلان ہو رہا ہے کہ ہم لوگ حالت جنگ کے اندر ہیں اور تمام مسلم امہ سے اپیل کی جاتی ہے کہ اس وقت ہمارا ساتھ دیں اور یہ ہماری آخری فیصلہ کون جنگ ہوگی جس کے اندر اسرائیل کے تقریباً چالیس سے زائد فوجی مارے جا چکے ہیں اور پچاس سے زیادہ فوجیوں کو یرگمال بنا لیا گیا ہے اور تقریباً سات سو سے زیادہ فوجی جو ہیں وہ اس وقت زخمی ہیں اس کے علاوہ بہت سارے شہریوں کو یرگمال بنایا تھا مگر ان شہریوں کو بعد میں چھوڑ دیا گیا اور اسرائیل نے فلسطین کے خلاف اور فلسطین نے اسرائیل کے خلاف دونوں ملکوں نے آپس کے اندر ایک بہت بڑی جنگ کا اعلان کر دیا گیا ہے اور اپنے شہروں کے اندر سیکیورٹی الٹ کرنے کے بعد ایمرجنسی نافذ کر دیئے اور اپنے شہریوں کو گھروں میں رہنے کی ہدایت کر دیئے اس جنگ کے اندر تمام مسلمان فلسطین کے ساتھ ہیں جبکہ ایک دوسری طرف اسرائیل کی حمایت میں بھی بہت سارے ملک جو ہیں وہ اسرائیل کی مدد کو آن پہنچیں مگر کچھ ملک ایسے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ بیچ کا راستہ اختیار کیا جائے اور حالت جنگ میں کسی بھی ملک کو نہ دھکیلا جائے کیونکہ ایک ملک کا جنگ بہت سارے ملکوں کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے اب یہ جو سرپرائز جنگ شروع ہوئی جو کہ ایک فلسطین ایک چھوٹا سا ملک ہے جن کے پاس ٹیکنالوجی کوئی اتنی زیادہ ہائی نہیں ہے اور وہ اسرائیل آپ دیکھتے ہیں کہ دن بہ دن ان پر تشدد کرتا رہتا ہے مسلمانوں کو مزید الاقصہ کے اندر بہت ساری واقعات ہمارے سامنے دیکھنے میں آتے ہیں مگر اب یہ دیکھیں گے کہ فلسطین نے حماس نے جو یہ اچانک اٹیک کیا اور اتنی اسٹریند کے ساتھ اتنی پاور کے ساتھ یہ سوال ہی ہوتا ہے کہ اتنی زیادہ پاور ان کے پاس کہاں سے آئی اور اسرائیل جو ہے اس کا اب کیا جواب دیتا ہے اور ہم لوگ تو دعا گو ہیں کہ جو بھی چیزیں ہوں وہ انسانیت کے مسلمانوں کے اور تمام دنیا کے حق کے اندر کوئی بھی ایسی ایکٹیوٹی نہ ہو جس میں دنیا میں کہیں پر بھی مسلمانوں کا یا انسانیت کا نقصان ہو اور جس کا خمیازہ پوری دنیا کو بھگتنا پڑے ظاہر سی بات ہے پاکستان سمیت دنیا کے دوسرے ملکوں کے اوپر ہر ملک کے اوپر جنگ کا اثر جاتا ہے جب ایک قومیت کے لڑائی یا نیشنز کے لڑائی اس طرح سے جو لڑائی ہوتی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ فلسطین اور حماس اس جنگ کے اندر کتنا کامیاب ہوتا ہے اسرائیل کیا مگر ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی مسلمانوں کو سرخ رو کرے اور پاکستان بھی فلسطین کے ساتھ بھائیوں سے بڑھ کر ان کا رشتہ ہے اور فلسطین کے ساتھ اس مشکل موقعوں پر کھڑا ہوا ہے اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو